دوستو پچھلے سال پاکستان میں سلاب آیا اس کی صورتحال آپ سب کو معلوم ہوگی تقریباً تین کروڑ تیس لاکھ لوگ اس میں متاثر ہوئے اور تقریباً لاکھوں لوگ اس میں بے گر بھی ہوئے تھے اور تقریباً دو میلین کے قریب گھر اس میں تباہ ہوئے تھے آج بھی اگر دیکھیں جو سندھ جو صوبہ تھا وہ سب سے زیادہ اس میں متاثرہ صوبہ تھا اگر آج بھی آپ دیکھیں تو سندھ کے جو گیارہ ازلہ ایسے ہیں گیارہ ڈسٹرک ایسے ہیں عمرکوڑ دادو جامشورو لادکانہ کمبر اور مرپخاص کے جو علاقے ہیں جامشورو بھی اس میں جو علاقے ہیں اس میں پانی ابھی دیکھ کھڑا ہوا ہے پانی کھڑا ہونے کی تھوڑی اس میں حکومت کی سستی اور گائلی بھی موجود ہے جو سندھ کا جو سلوپ بنتا ہے جیسے پانی ا اپنے نیچرل طریقے سے بہتا ہے وہ بھی بہت زیادہ لو ہے تو پانی ہوا پہ کھڑا ہوتا ہے پھر دوسری اس میں ناچائز ہیں تجاوزات بھی ہیں جو بھی نیچرل جو پوٹر کے جو فلو ہیں اس کے اوپر لوگوں گھر بنے میں ہیں ہوسکن سکینز ہیں روڈ ایسے بنے میں بہت زیادہ اس میں دوسرے پروپلمز کے بعد میں بات کریں گے تو ابھی گیارہ ایسے ازلہ ہیں سندھ میں جہاں پہ پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے ان کے چند چند علاقوں میں تقریبا ہمارے پاس جو گرنے کی وجہ سے یا متاثر ہونے کی وجہ سے وہ اسکولوں سے باہرین سے بیس لاکھ بچے اور تقریبا ابھی دو لاکھ اسی ہزارے کے لیے ایسے افراد ہیں جو کہ ابھی بھی جو کیمپس وگرہ جو ٹیمپریری کیمپس وگرہ بنائے تھے موصلی جو ٹیمپریری کیمپس سے وہ روڈوں اور رستوں کے کنارے پہ تھے ہمارے جو سندھ میں موصلی جتنے بھی جو روڈ وگرہ بنتے ہیں وہ ایک ہائٹ پہ بنتے ہیں تو سائٹ سے زمین کو اوپر کر کے ایک ہائٹ پہ بنتے ہاتے ہیں ابھی بھی اپنے تصویروں وگرہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں جو بنائے دی صحت کے جو مراکش تھے وہ بھی متاثر ہوئے تھے تو ابھی ایک جو کل ایک کانفرنس ہوئی تھی جنوہ میں پاکستان کے وزیراعظم پاکستان سے میزبان تھا پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شباز شریف اور بلاول بوٹو زرداری جو وزیر کرج ہیں اور جو یو این کے جو اس میں میزبانی میں کانفرنس ہوئی تھی پاکستان نے یہ کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم سکسٹین بلین ڈالر ہمیں چاہیے فرسٹ فیز کیس کی ریکاوری کے لیے ٹوٹل جو ہمارے نقصانات ہیں جو بحالی کے پروگرام اس میں تقریباً تیس بلین ڈالر پاکستان نے جو فرسٹ جو نیز اسسمنٹ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے یہ بولا تک تیس بلین ڈالر ہمیں چاہیے ہوں گے تو جو انیشل جو ہمارے پاس جو فرسٹ جو ہمارا جو بحالی کا پروگرام ہوگا جو انیشل جو شورٹ رم اسے ہم کہتے ہیں تقریباً ت ملین ڈالر چاہیے ہوں گے تو پاکستان کے یہ تھا کہ ہم تین سالوں کے اندر اندر آٹھ بلین ڈالر ہم اپنے خود جنریٹ کر سکتے ہیں باقی آٹھ ملین آٹھ بلین ڈالر ہمیں دنیا یا عالمی ادارے ہمیں اس میں ہماری ہیلپ کرے اور وہ کہ پاکستان ایک کلائمیٹ کا متاثر ممالک میں شامل ہوتا پاکستان کے اپنی جو کلائمیٹ میں جو گرین آس گیسز کی جو امیشن میں پاکستان کے اپنی کوئی کنٹریبیشن نہیں بڑی نگ ان کی جو گرین آس گیسز کی مشن کی وجہ سے پاکستان میں اتنے بڑے سالابہ یہ ایک چیز پاکستان نے اسٹیبلیش کی تھی یو این کے ساتھ تو اس میں پاکستان نے کہا تھا ہم آٹھ بلین ڈالر ہم خود اپنے دے سکتے ہیں باقی جو آٹھ بلین ڈالر ہمیں دنیا ہمیں سپورٹ کرے پہلے مرلے میں ہمیں تقریبا سولہ بلین ڈالر ترکرار ہوں گے تو لیکی پاکستان نے بہت اچھی اپنا جو کیس پیش کیا تھا کوپ ٹونٹی سیون جو لاس ہوئی تھی اس میں پاکستان نے جو لاسز اور ڈیمیجز میں بڑا بڑا اچھا پاکستان کا کیس تھا بہت اچھی پاکستان نے سپارت کری اس لحاظ سے کی تھی تو پاکستان کو آٹھ بلین ڈالر سے زیادہ تقریبا آٹھ بلین اور تقریبا ساڑھے آٹھ بلین کے ڈالر پاکستان کو پلیج ہوئے تو پلیج مطلب یہ وعدہ انہوں نے کیا ہے اس میں عالمی مالک ہیں اس میں جپائن ہے اس میں فرانس ہے سوزر لینڈ ہے جورپی یونین ہے اسلامی بینک ہے اور ورلڈ ب ان کے سب مالک نے اس کا وعدہ کیا ہے پلیج کے لینڈ میں آپ کو دیتا ہوں کہ کون سے مالک کتنے کتنے سمیں دیں گے تو یہ ابھی پلیج ہے اور ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ کس کو ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ تین سال کے اندر اندر یہ سارے پیسے پاکستان کے اندر آئیں گے تقریبا نو بلین ڈالر ہے اور یہ پاکستان حکومت کی فلحال اس وقت یہ کام ہے بھی یہ کہ اتنی مشکل صورتحال جو عالمی اور ورلڈ میں جتنی بھی جو قصاد بزاری اور معیشہ سب ملکوں کی ڈاؤن ہے اس میں اتنی بڑی جو پاکستان نے ایون جو پلیج حاصل کی یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے پھر سب سے جو امپورٹنٹ اور بڑا جو کوسٹنز میں ہمارا شامل یہ ہوتا ہے کہ اتنے جو ہمارا پاس پیسہ مل رہا ہے ہر ایک ڈالر کو ہم کہاں پہ صحیح مقاصد میں ہم اس کو کیسے ہم لگائیں تاکہ آگے جو مستقبل میں آنے والے جو ہمارے جو سلاحب ہیں دوسری قدرتی آپ ہاتھ نے اس کو ہم کم کیا جا سک ایک ویڈیو میں ابھی آپ کو لنک میں کہیں پہ ایڈ کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں جو کہ میں نے کریس چرچ جو نیوزیلینڈ میں ایک سٹی تھا دوہزار دس گیارہ میں یہاں پہ بہت بڑا ایک ارتکوئی کایا تھا تو انہوں نے یہاں پہ اس کو کیسے ریکاوری کی کیسے انہوں نے جو ایریاز ڈیگنیٹ کیے کہ یہاں پہ ابھی بڑے اچھے وہاں پہ ایریاز تھے اور انہوں نے پورے ہو ایریاز انہوں نے بند کر دیئے ان کو ریڈ زون کر کے ڈیکلی نہیں ہوگی اس قسم کے ہمارے پاس لینڈ ریفارمز ہم نے کرنے ہوں گے تو وہ جو پیسہ ہمارے پاس ایک ایک ڈالر ہمارے پاس جو آئے گا اس کو ہم کس طرح اچھے طریقے سے اس کو پراپر مناسب اور ویری ویل پلین طریقے سے ہم یوز کریں تاکہ جو ہمارے جو مستقبل میں جو ہمارے ریزاشٹر ہیں اس کا جو رسک اس کو ہم کم کر سکیں جو ویلنربلٹیز ہیں ہمارے جو ہمارے جو لوگوں کی اس کو ہم ڈیکریز کر سکیں ایون جو ایکسپوزیر ہیں لوگ بہت زیادہ دریا کے کناروں کے اوپر بسے ہیں یا دریا کا جو ہمارا جو میدانی علاقوں میں دریا بہتا ہے بڑا اس میں جو اس کا بہاؤ بڑھتا ہے اس کا جو کنارے بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر لوگوں کی زمینیں اندر لوگ رہے ہیں تو ایکسپوزیر ان کا جو ہیزرڈ ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں ویلنربلٹی کو کیسے ریڈیوز کیا جاسا گے ایکسپوزیر کیسے ریڈیوز کیا جاسا گے ہیزرڈ اس کو کسے منیج کیا جاسا گے تاکہ اوورال جو ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی جو رسک ہے کسی بھی ڈیزاسٹر سے تو کم کیا جاسا گے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا جو فلحال پاکستان تقریبا پانچ مہینے سے یہی پاکستان کی اس اندر حکومت کی اور فیڈل حکومت کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سے زیادہ زیادہ فنڈز کٹھے کیے جا سکیں بھی پلیجز ہو چکی ہیں پلیجز کا یہ عالمی طور پر بڑے فورم پر پلی ڈالر کے جو پروجیٹس اندر حکومت کے ساتھ کیا بھی اعلان کیا تقریبا پانچ سے آٹھ پروجیٹس وہ دوسرے بھی ہیں مگر ہم نے ابھی ان پر نظر رکھنی ہے کہ یہ جو پیسہ یہ کیسے آتا ہے اور کہاں پہ اس کا یوز ہوگا اور بڑا مشکل ہے کہ جو گراؤنڈ جو ریلیٹیز ہیں وہ کس طرح اس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں موسیقی